موسیقی ریلوے منتری رہے ٹیلیکوم منتری رہے اور کئی ذمہ داریاں ان پر رہی ہیں کلمبہ کاریکال رہا ہے اور پروانچل سے آتے ہیں اور پروانچل کا مدہ حال میں ہی بہت گرم ہوا تھا دلی میں جب آروین کیز جیوال نے کہا تھا اور اس پر منوش تیواری نے جواب دیا تھا یہ تمام سوال جو ہوں گے ہم جاننے کی کوشش کریں گے منوش سنہ جی سے اور جانیں گے کچھ باتیں ایسی بھی جو پرچار کے دوران کہی جا رہی ہیں اور کچھ وہ باتیں بھی جو کی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چناؤ کچھ بدلتا جا رہا ہے اس پہ سامپردائک رنگ آتا جا رہا ہے اس کی کیا بجا ہے یہ تمام سوالوں کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں منوش سنہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو سر جو پرچار عام آدمی پارٹی کر رہے ہیں سستی بجلی مفت پانی اسکول اور یہ تمام ایسے پرچار اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو ہمارا ریپورٹ کارڈ ہے جنتا ہمیں ہم پر وشواس کرے گی نہ کی بی جے پی پر اور یہی مانا جا رہا ہے کہ دلی میں بی جے پی ورسز آپ ہے میں بھی یہی مانتا ہوں کہ ریپورٹ کارڈ کے ادھار پر ہی جنہ دیس ملنا چاہیے ہم کیا کریں گے اس ادھار پر نہیں ہم نے کیا کیا جب اوثر ملا اس ادھار پر جنہ دیس ملنا چاہیے جہاں تک کیجریوال جی اور ان کی پارٹی کا سوال ہے دوہزار پندرہ ویدان سبھات چناؤ میں بھی میں کام کیا تھا پارٹی کی اور سے اور میں نے ایک وچھتر پرکار کا میں کہوں کہ اتصاہ جنک وات آوان دیکھا تھا ان کے لیے دیس کے کونے کونے سے نوجوان یہاں آئے تھے اور ان کو ایک سپنا دکھائے گیا تھا کہ نئے پرکار کی راجنی دیس میں شروع ہو رہی ہے جس میں سرکاری بنگلے کا پریوگ نہیں ہوگا جس میں سرکاری گاڑی کا پریوگ مکہ منتری نہیں کرے گا جس میں اولاد کی قسم کھا کر کے کی راجنیت میں نہیں آئیں گے پھر راجنیت میں آیا جائے گا جس میں کہا گیا تھا کہ آرثک سوچتا کی راجنیت ہوگی ملیوں کی راجنیت ہوگی ایک الگ راجنیتی ہوگی اسی کے سندر میں جکر کرنا لیکن آج پانچ ورس بعد لوگ تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ فریب اور بسواس گھات کی راجنیت پچھلے پانچ ورس آم آدمی پارٹی نے کیا ہے چناؤں میں جو وائدے انہوں نے دلی کی جنتہ سے کیے تھے تو میں نے پہلا وہیں سے شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ سرکاری بنگلے میں نہیں رہیں گے رہ رہے ہیں انہوں نے کہا سرکاری گاڑی کا پریوگ نہیں کریں گے کر رہے ہیں اور دلی کی جنتہ کو جو بھروسہ دیا تھا یمونہ جی نرمل ہو جائیں گی کوئی کام نہیں ہوا فری وائی فائی ملے گی کہیں نہیں اپلبد ہے انہوں نے کہا کہ پانچ سو نئے سکول بنائیں گے ایک نہیں بنے انہوں نے کہا بیس نئے کالیج بنائیں گے ایک نہیں بنے انہوں نے کہا یورپ مادل کی سلک بنائیں گے میں یہاں دیکھ رہا ہوں اتر پورو دلی میں کی سلک میں گڑھا ہے کی گڑھے میں سلک ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کئی اصطان تو ایسے ہیں کہ گاؤں کی سلک بھی پوری اتر پردیس کی جو پچھڑا علاقہ مانا جاتا ہے کیا بیار یہاں سے بہتر سلک ہے انہوں نے کہا تا پندرہ لاکھ سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں گے آنن پھانن میں انتیم دنوں میں دکھاوے کے لیے ان کے کارے کرتاؤں کے ہاں میرا انمان ہے کہ پندرہ ہزار سے بھی کم سی سی ٹی وی کیمرے اور بھی سٹینڈ آلون اس سے کوئی اپراد پر نینترن کرنے کا انتظام نہیں ہے کچھ لوگوں کے سرویلانس اور میں تو چناؤایوگ سے آگرہ کروں ہوں کہ چناؤایوگ اس کی جانش کرا کے اولم اس کو ہٹاوے ایک سوال میں یہاں پوچھوں گی کیندر میں کسی اور پارٹی کی سرکار ہے لیٹنن گوورنر جو ہیں اپراج پال جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں کئی طرح کی فائلیں ان کے پاس دبی ہوئی ہیں اس لیے فیصلہ لے نہیں پاتے ہیں ہم نے ہمیشہ آرون کیجیوال کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے اس پر آپ کی کیا پرتکر ہے یہاں وہ بار بار چار سال تو کبھی چیف سیکرٹری کو مارا انہوں نے کبھی کسی ادھکاری کے گھر پر دھرنا بیٹ کر کے پٹائی کی آروپ لگاتے رہے کہ موڈی جی نے کام نہیں کرنے دیا لیٹنن گوورنر نے کام نہیں کرنے دیا اور اب کہہ رہے ہیں جب چار سال یہی کیا سالے چار سال تو چھے مہینے میں کون سا کرسمہ ہو گیا کیا کہ اچھے بیتے پانچ سال لگے رہو کے جاریوال سالے چار سال تو اسی میں بیٹ گیا تو یہ تو مجھے لگتا کہ خود وہ کنٹر ڈکٹ کر رہے ہیں اپنی بات کو اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اروپ لگاتے رہو کے جاریوال نے الانگا لگایا جو انا دھکرت کالنیاں ہیں دلی میں سترہ سو اکتیس کالنیوں کو مالکانہ حق دینے کا فیصلہ موڈی جی کی سرکار نے کیا ہے یہ ہم نے کر دیا ہے جو بچے ہیں ان کو بھی کریں گے اور اس کو کھے جاریوال نے نو ہو اس کا سارا پریاس کیا میٹرو فیچ چار یہ نو سرو ہو اس کے لیے کیجریوال جی نے جتنے اڑنگیں ہو سکتے ہیں وہ اڑنگیں لگائیں تو کیجریوال جی کہتے کچھ ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دلی کا ایشمان بھارت میں دیش کے دس کروڑ سے زیادہ پریواروں کو پانچ لاکھ روپے پرتیورس حیلاج کی سویدہ مل لہی ہے دلی میں نہیں مل لہی یہ روکنے والے اروند کیجریوال ان کا ماننا ہے ایشمان یوجنا فیل ہے دیش میں اس لیے ہم راج میں لاغو نہیں کریں ان کو ماننے دیجئے دیش کے ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس یوجنا کا لاب اٹھایا ہے پردان منتری آواز یوجنا میں دو کروڑ گریبوں کے گھر بن گئے ہیں دلی میں اروند کیجریوال جی نے اس یوجنا کو پرارم بنائی ہونے دیا تو میں مانتا ہوں کہ گریبوں کے ویروہدی ہیں اروند کیجریوال اور آم آدمی پارٹی ہم نے کہا ہے کہ جہاں جھگی وہی مکان اور کہا نہیں ہے یہ کر کے دلی واسیوں کو ہم دینے جائیں گریبوں کو اٹھارا روپے کلو دو روپے کلو میں دیتے ہیں اور اسے پسوانے میں پانچ روپے کلو کے حساب سے دیتے ہیں ہم اچھی گڑوانتا کا آٹا دو روپے کلو میں دیں گے یہ ہمارے سرکار کی پراتھ مکتا ہے کندر میں جب دو ہزار چودو میں سرکار بنی تھی تو میں آپ کو دھیان دیلاؤں گا کہ پردھان منطری جی نے جو پہلا بھا سنو دیا دیس کے لوگوں کو سمبودیت کیا انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار سمرپی تھے دیس کے گریبوں کو دیس کے کسانوں کو نوجوانوں کو اور محلاؤں کو تو میں سمجھتا ہوں کسی سرکار کا یہ ادھے سے ہونا چاہیے کہ گریب کلیان کے کام ہوں اور اسی گریب کلیان کے کام کے کارون پانچ سال بعد پہلے سے زیادہ بہومت لے کر کے نرندر مو دی دیس کے پردھان منطری ہیں کہ جو آئیوشمان یوجنا پدوں نے کہا ہے پردھان منطری آواز یوجنا کسان سممان ندھی کو سرکار بنتے ہی لاغو کریں گے تو یہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ گوشرا پتر آپ کا ہی ہے یہ نہیں یہ گوشرا پتر یہ تو ہم دیس کے باقی بحصوں میں کر رہے ہیں آئیوشمان بھارت دلی اور پشن منگال کو چھوڑ کر کے باقی ہر راجے میں لاغو ہے پردھان منطری آواز یوجنا کسان سممان ندھی کے انطرقت جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کسان کی آمدنی دھگنی ہو تو تین قسطوں میں چھہ ہزار روپے ہر کسان کو ہم آرثیق ساہیتہ دے رہے ہیں دلی میں ارون کے جریوال اسے نہیں کرنے دے رہے ہیں تو دلی میں بھی ہم سرکار بنائیں گے اور اس کام کو کریں گے بلکر اور یہ بہت بڑی بات بھی ہے ساتھی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کہ ابیان کے تحت اگر ہم دیکھیں تو آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کے گشنا پتر میں ہے کہ غریب پریوار کی بیٹی کے کھاتے میں پیسے ڈالیں گے لیکن سرکشہ پہ سوال اٹھتا ہے جب نربیہ جیسا کانڈ ایک ہوتا ہے اور انصاف نہیں ملتا پیڑی پریوار کو اور سات سال بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کیا آپ لوگ کیا کریں گے اگر سرکار بنتے ہیں میں اس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن یوجناؤں کا اس میں جکر ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یا لادلی یوجناؤ جہاں ہماری سرکاریں ہیں جن پردیسوں میں یہ یوجناؤں آلیڈی چل رہی ہیں تو دلی میں لاغو ہوں گی یہ ہم نے دیس کے باقی راجیوں میں لاغو کیا ہے دلی میں بھی لاغو کریں گے جہاں تک مہیلا سرکشہ کا سوال ہے اور نربیہ کا ویسے شروع سے میں مانتا ہوں کہ دیس کا کوئی بھی سمویدنسی انسان ہوگا ناغریک ہوگا تو پوری طرح سے اس بات کو سمجھتا ہوگا اور جس طرح سے دلی سرکار نے اپرادیوں کی فانسی کو روکنے کے پریاس کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ماں نے کل جو بیان دیا ہے اس پارٹی کو سر مانی چاہیے بی جے پی کا ونواز کب ختم ہوگا بہت لمبار سا بیٹی ہے بی جے پی کا بی جے پی کا تو راج پورے دیس میں ہے اور اس بار دلی میں پرچند بہومت سے ہم سرکار بنانے جا رہے ہیں کیونکہ نارا یہ لگتا ہے کہ دلی میں اکیش جیوال اور دیش میں موڈی جی اس کو آپ کیسے دے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ چار ساڑھے چار ورد تک موڈی جی کو جو کچھ کہتے رہے برا بھلا وہ دیش جانتا ہے اب ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ موڈی جی کے بارے میں بولیں گے تو جمانت بھی نہیں بچنے والی ہے اس لئے انہوں نے بولنا بند کر دیا ہے اس بار دلی پوری طرح سے ارون کیجری والی ہے اور ان کی پارٹی کا صفحہ کرنے والی ہے اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں نئی دلی سیڈ بھی ہم سنی لیا دو بھی جیتے گا آپ آتے ہیں چھاتر راجنیتی سے آپ خود بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں بی اچیو میں اور جو اب ہو رہا ہے کالجز میں یونیورسٹیز میں پروٹیسٹ یا نارے بازی یا بیرود اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے نیتاؤں کی طرف سے اکثر جو بیان آ رہے ہیں سامنے کہ یہ بھارت ویرودی ہے دیش ویرودی ہے یہ تمام باتیں پروٹیسٹ یہ مولی کا دکھا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دیش کسی کو اپتی بھی نہیں ہونی چاہیے اگر کسی بات کے لیے ویرود ہوتا ہے لیکن کس بات کا ہم ویرود کر رہے ہیں ایک اور ویرود کا طریقہ کیا ہے اگر ویرود میں ہم یہ کہتے ہیں کہ افجل ہم سرمندہ ہیں تیرے قاتل جندہ ہیں تو یہ جرور راست درو ہے اگر یہ کہا رہے ہیں کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے تو یہ جرور راست درو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگتنطر کی یہ خوبصورتی ہے ویرود ہونا چاہیے پروٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن بس کو جلا دینا سرکاری سمپتی کا نقصان کرنا سروچ نیالے نے بھی اس بات کو کہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پرائیوجیت دھنگ سے پچھلے کچھ مہینوں میں پرائیوجیت دھنگ سے کچھ لوگوں نے اس کام کو ہوا دینے کا کام کیا ہے اور جس کے کارن یہ اس کا پرسار دلی میں بھی سیس روپ سے ہوا ہے بی ایچیو میں بھی ہوئے ہیں پروٹیسٹ بی ایچیو میں بھی ویرود ہوئے ہیں یوباؤں سے جڑنا کتنا ضروری ہے آج کی پولٹیکس میں ہیں بی ایچیو کے پروٹیسٹ کے بارے میں مجھے پوری طرح سے جانکاری ہے کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا میں اس کا سواگت کرتا ہوں لیکن ہنے ایک لوگوں نے پھر کہنا سرو کر دیا کہ یہ تو گلٹ ڈھنگ سے ہمیں بلائے گیا تھا تو بی ایچیو کے پروٹیسٹ کو اس سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے شاہین باگ کو لے کے بیان آتے ہیں نوراک تھاکور کے یا پرویش ورما کے چنان آئیو کی طرف سختی بھی کی جاتی ہے اور پرچار پر روک لگائے جاتی ہے ان بیانوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں منیز سے سعودیہ بیان دے رہے ہیں کہ ساہین باگ کا ہم سمردھن کرتے ہیں اس میں کسی کو آپتی نہیں ہے پاکستان کے منتری کہہ رہے ہیں کہ موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کا کام کیا جائے اس میں دیس کو آپتی نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ دھرنا ختم کریے تو اس میں کیا آپتی ہے کس بات کا ویرود ہو رہا ہے سی اے میں کیا ایسا ہے کہ ویرود کرنا چاہیے جس بات کو گاندھی سے لے کر کہ امبیڈ کر نہروف سے لے کر کہ من مہن سنگھ اور جس پارلیمنٹری کمیٹری کے شیئرمن پرانو مخرجی تھے جنہوں نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیر اور افغانستان میں جو دھارمی کروپ سے جن کا اوتپیڑن ہوا ہے وہاں کے جو مولتا وہ بھارت کے ناغرک ہیں ان کو اگر ناغرکتہ دینے کے لیے پہلے سے یہ سب لوگ کہتے تھے کوئی قانون منتا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کا ویرود ہونا چاہے کیونکہ یہ کسی کی ناغرکتہ چھیننے کا قانون نہیں ہے یہ ناغرکتہ دینے کا قانون ہے یہاں پر شاہین باغ میں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا جامعہ میں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ دس سیٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے بی جے پی کے اور اس طرح کی بیان بازی یا بھڑکاؤ بیان آنے لگے کیا یہ حقیقت ہے ہم لوگوں نے کہیں نہیں کہا کہ شاہین باغ کے قارن ہماری دس سیٹیں بڑھ رہی ہیں ہم پہلے سے یہاں چناؤ جیت رہے تھے اب کوئی ساہین باغ کرے کوئی چیار باغ کرے کوئی مصطفیٰ بات کرے تو سوہاوی کروپ سے جنتہ اس کو دیکھ رہی ہے اور اس انسان نرنے بھی کرے گی ٹھیک ہے مکہ منتری کی ریس میں کون ہوگا مکہ منتری بھی دہار مندل دل اور پارٹی کا پارلیمنٹی بورٹ تے کرے گا چناؤ کے بعد کیا پروانچل سے ہوگا کوئی ہو سکتا ہے اور چناؤ پرچار میں جیسا میں نے آپ سے پوچھا ہی کہ مفت بجلی اور پانی کی جو بات کر رہے ہیں آمادی پارٹی اس کو پورا بھروسہ ہے کہ اس کو یہ فائدہ ملے گا مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو لبھاؤں نے نعرے دکھا کر کے جنہ دیس نہیں پرابت کیا جا سکتا ہے آمادی پارٹی اور کیجریوال جی کی کلائی پوری طرح سے کھل گئی ہے اور جو دردسہ ہے دلی کی مجھے لگتا ہے کہ انہیک لوگوں کو تو سر مار رہی ہے کہنے میں کہ یہ دیس کی راجدانی ہے اور خاص طور سے پوروانچل کی بات آپ کر رہی ہیں تو جو اپمان پوروانچل کے لوگوں کا ارون کیجریوال نے کیا ہے وہ سب کو یاد ہے ان کا وہ بھاسن ابھی بھی لوگ یاد کر رہے ہیں کہ پانچ سو روپے کا ٹکٹ لے کر کے لوگ چلے آتے ہیں وہ پانچ لاک کا علاج کرا کے دلی سے جاتے ہیں دلی کی ویوستہ اس سے شرمہ آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پوروانچل کے لوگوں کو دھیان ہے اور پوروانچل کے لوگ نشیط روپ سے دیس کی اکتہ اکھنڈتہ بنی رہے اراجت قطعوں کی سرکار نہ رہے وہ لوگ جو دیس کی اکتہ اکھنڈتہ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں ان کی سرکاریں اس سمرتن میں ووٹ کریں گے ٹھیک ہے پوروانچلیوں کو لے کر جو بیان ارون کیجریوال نے دیا جس کا منوشتیواری نے جواب دیا ان کے لیے کیا خاص رہے گا میں نے بتا دیا کہ انہوں نے جو اکمان کیا ہے رنگیا کے پاپا کا پوستر لگوا رہے ہیں اسکول پر اور کہا کہ پانچ سو روپے کا ٹکل لے کر کے بیہار یوپی سے چلے آتے ہیں یہاں علاج کرانے وہ پانچ لاکھ کا علاج کر کے کرا کے جاتے ہیں اس کے کارانہ یہاں دربے وستہ ہے تو لوگ جب آپ دیں گے لوگ تنتر میں یہی اوسر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان سب بیانوں کو دھیان سے لوگ دیکھتے ہیں اور پھر اس سانسار نرنے کرتے ہیں سر شاہین بھاگ کا جو میں بار بار سوال پوچھتی ہوں اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیر شاہ اگر چاہتے تو وہ ہٹوا سکتے تھے لوگوں کو لیکن انہوں نے نہیں ہٹوایا تو کیا اس کے پیچھے کوئی کاران ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کاروائی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف آروپ لگتا ہے اور ہم انمتی دیو ہم اگر کاروائی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ دھرنا دے رہے ہیں دیتے رہیے سانتی پون ڈھنگ سے رہیں گے تو ہم کوئی آپسکسن نہیں کریں گے تو بھی چرچہ ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دلی کے چناؤ کے ایک دوسرے پکش کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے پردیس میں دلی ہماری سرکار نہیں ہے لیکن دیس میں ہماری سرکار ہے یہ اسٹرن اور ویسٹرن پیریفیریل ایکسپریس میں جو دلی میں بنی ہے میں مانتا ہوں کہ دلی کے پردیسرن کے اسٹر کو کم کرنے میں اس کا بڑا یوگدان ہے کیونکہ آپ یاد کریں ہریانہ پنجاب جمہو کسمیر ہیماچل راجستان سے جتنے بھاری وہاں آتے ہیں ان کے نرمان کے کارنا وہ دلی سہر میں پرویس نہیں کرتے باہر نکل جاتے ہیں انیک فلائی اوور کا نرمان انیچ ایئی نے یہاں کرایا ہے ائرپورٹ جانے کے لیے کتنی دکت ہوتی تھی لیکن ان سب کاموں میں دلی کی سرکار پردیس سرکار اڑنہ لگا رہی تھی انیک اس طرح کے کام بھارت سرکار نے کیے ہیں ان کو جو دھن دیا گیا اس کا بھی پورا سر روپیوگی انہوں نے نہیں کیا اور دیس کی راجدھانی کا پانی ایک کئی سہروں میں سب سے زیادہ گندہ ہو یہ بیورو آف سٹینڈرڈ کی ریپورٹ بتا رہی ہے دلی کی ہوا دیس میں سب سے زیادہ پر وہ کہتے ہیں کہ پاسفان جی کو یا تمام بی جے پی کے جو اور نیتا ہیں ان کو کیوں دلی کا ہی پانی گندہ لگتا ہے اور راجدھانی میں بھی تو حالت بری ہے یہ ایک کئی سہروں کا سروے ہوا ہے اس میں کوئی پاسفان جی یا منوش سنہا یا آپ کا سوال نہیں ہے میڈم یہ تو دیس کی ایک سنستہ ہے جو یہ کام کرتی ہے اس سنستہ کے ریپورٹ کو اگر پاسفان جی نے دیس کی جنتہ کے سمک رکھا تو وہ کیا کوئی خراب کام ہے آپ کے لیے اچھا ہو تو بہت ٹھیک ہے اگر کوئی ایک مانک آپ بتائیے ہر سال نیتی یا یوگ یا بھارت سرکار کچھ باتوں پر راجی سرکاروں کو ورگی کرتی ہے کہ اس کام میں مدھے پردیس سب سے اچھا اس کام میں کیرل سب سے اچھا اس کام میں بیہار سب سے اچھا اس کام میں پنجھے ایک کوئی مانک بتائیے اس میں دلی کا کہیں نام ہو تب تو سمجھ میں آتا ہے تو کیول بگیعپن سے اور وہ بھی بگیعپن کس بات کا تو سرکار دلی میں اور دیز بھر میں بگیعپن پر خرچ کیا جائے اگل بگل بھی بات آمن بنے اس سے سرکار نہیں چلتی ہے اور نہ یہ گورننس کا کوئی طریقہ ہے سرد دلی میں ایک ڈیموگرافی بدلی ہے بہت مکس آبادی ہے دلی میں آپ کے یہاں جو بدلاؤ ہوا منوش تیواری کے روپ میں ہم نے دیکھا لیکن اور بہت زیادہ بڑا ایک بدلاؤ نہیں ہوا میں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے دیکھنے کی روپ نہیں ہے ہم نے بنے ڈیموگرافی کے حساب سے بیبھن پردیسوں اور سماج کے سبھی لوگوں کا اوچھت پرتندھت ہو اس کا دھیان رکھا ہے اور اسی انوپات میں امیدوار اتارے اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سنتولن کا پوری طرح سے پارٹی نے دھیان دیا ہے آپ کی جو چناوی کیمپین ہے اس کی رڑنیتی کیا ہوگی ہماری رڑنیتی یہ ہے کہ کل ہم نے سنکل پتر دلی کے سمکش پرستود کیا ہے دلی کی جنتہ کے سمکش ہماری ایک وسوسنیتہ ہے راجنیت میں اور خاص طور سے نردر موڈی جی کی ایک وسوسنیتی حق کی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جہاں ہماری سرکاریں رہیں جو ہم نے کیا ہے وہ دلی میں بھی کریں گے یہ ہماری وسوسنیتہ ہے کندر سرکار نے دلی کے لیے جو کام کیے ہیں اس کو لے کر کے بھی لوگوں میں آکار سوائے ہیں اور کیجری وال جی نے جو جھوٹے وائدے کیے پانچ سال میں کچھ نہیں کیا اس کے قارن ایک آکروس ہے اور ان کے جو ودھائک ہیں خاص طور سے ان کے خلاف میں تو کئی ویدان سبحاؤں میں دیکھ رہا ہوں ان تین کمبینسی جبردست ہے کئی ویدائک تو ایسے ہیں کہ پانچ سال میں پانچ فون نہیں اٹھایا ہوگا کئی ویدائک ایسے ہیں کہ ان کے کاریالے ہیں پانچ بار بھی اس کاریالے پر نہیں گئے ہوں گے کئی ویدان سبحاؤں میں درست ہی نہیں ہیا ہے اور ایک ایسی سرکار جس کا ایک منتری بلاتکار کے آروپ میں ہٹا دیا جائے ایک بھرستاشار کے آروپ میں ہٹا دیا جائے ایک فرجی ڈگری کے معاملے میں ہٹا دیا جائے تو یہ لوگوں کو پوری طرح سے اسپسٹ ہو گیا اس میں کہیں کسی کو سندے نہیں ہونا چاہیے اتر پردیس میں جس طرح سے باجپا کو جیت ملی تھی پرچند بہمت میں تھا وہ ایسی جیت دلی میں ملنے جائے چھیک ہے دلی کا اسٹنگ کرواتے ہیں دلی کے سکولوں کا یہ بھی ایک آروپ لگا تھا باجپا پر یہ اسٹنگ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ سانسد جو جنپرتین ہی ہے اس کا یہ نیتک دائی تو ہے کہ اپنے لوگ سوا چھتر میں کیا ہی ستی تھی ہے چکستہ کی سکھشا کی ان کا وہ معاینہ کر سکتا ہے جب پورے دنیا کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہم نے سکھشا میں نئے موڈل کا پریوک کیا ہے تو لوگوں کو حقیقت ہم کو لگتا ہے کہ ان سانسدوں نے بتائی ہے کہ دلی کے اسکولوں کی حالت کیا ہے اسپطالوں کی حالت کیا ہے تیس ہزار نئے بیٹ دلی کے اسپطال میں جوڑے جائیں گے ایک بیٹ نہیں جوڑا محلہ کلنک ایک ہزار کھولے جائیں گے ان کے سرکار کا ذکر تاکڑا ہے ڈیڑھ سو پہتالیس چلے ہیں اور میں تو ایک دن گیا تھا ابھی اسی بیدان سوا کے ایک محلہ کلنک میں جراب چلے جائے میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں اور اس کی تصویر لے کر کے جراب اپنے چینل پر دکھا دیئے ہمارے ہاں جو پسو چی کی سالیں وہ بھی بہتر ہیں اس محلہ کلنک سے ٹھیک ہے سی اے اے این آر سی اس لیے لائیا گیا کیونکہ جو جو بنیادی مددے تھے روزگار ارثوستہ اس سے دھیان بھٹکانے کے لئے این آر سی لائیا نہیں گیا ہے پہلا تو میں اس بات کا کھنڈن کرتا ہوں پر لانے کی تیاری ہے یہ آپ کو یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ لانے کی تیاری یہ پردھان منطری کہہ رہے ہیں کبھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو ان کی بات ادھکرت ہے آپ کی بات ادھکرت اس معاملے میں نہیں مینی جا سکتی جہاں تک سی اے اے کا سوال ہے تو ہم نے چناؤ کے گھوسانہ پتر میں کہا تھا ہم نے دیس کی اسی آدھار پر دیس کی جنتہ سے جنادیس مانگا تھا اور یہ گروس ہے ہم کو کہ سی اے اے دیس کی سنسدنے جس کے پاس راجنیتی کی اچھا سکتی ہوگی جس کے لیے اوٹ مہتوپون نہیں ہوگا دیس مہتوپون ہوگا وہ سی اے کا سمرتن کرے گا اور نریش گوڑ یہاں کے پرتیاشی ہیں تو ان کے باتے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ نریش گوڑ لمبے سمیں سے پارٹی کے کام دیکھتے رہے ہیں پہلے بھی ویدائک رہے ہیں اور ان کی ایک اچھی ایمیج ہے اور راجنیت میں اور ساماجی گیون میں ایک آدھرس ویکتی کیس طرح سے کام کر سکتا ہے اس کے ایک ادھارن ہے نریش گوڑ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویدائن سوا سے وہ مت گڑنا کے بعد ویدائک گوڑ کھا لائے جائیں گے نریش گوڑ کھا لائے جائیں گے ٹھیک ہے صاحب بہت بہت شکریہ صاحب جنیوال موسیقی